آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آنے والے نئے سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کے علاقے فیصل آباد کے مشہور ڈان بلال چیمہ کی زندگی کے ایک مشہور واقعہ کے بارے میں بتاؤں گا دوستو بلال چیمہ کا یہ واقعہ تب پیش آیا جب عبد الرحمان بندیشہ کے مخالف جٹ گروپ نے عبد الرحمان بندیشہ پر پہلا قاتلانہ حملہ کروایا تھا اس وقت ڈاکٹر نصار جٹ ایم این نے تھا اور مسلم لیگ نون کی حکومت کا حصہ تھا عبد الرحمان بندیشہ پر جو پہلا حملہ ہوا اس وقت بلال چیمہ عبد الرحمان بندیشہ کے ساتھ موجود تھا عبد الرحمان بندیشہ کو بلال چیمہ نے حملے کا مقدمہ درج کروانے سے روک دیا تھا عبد الرحمان بندیشہ اور بلال چیمہ کے درمیان یہ تہہ پایا تھا کہ اس وقعہ کا مقدمہ درج نہیں کروایا جائے گا بلکہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اس کے کچھ عرصہ بعد بلال چیمہ کے ایک دو سادھ چٹھا جوینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں افسر تھا اس نے بلال چیمہ کو بتایا کہ حملہ آور پولیس والے تھے جو سادھا کپڑوں میں بلبوس تھے اور دی ایس پی اور ماغا جس کے کہنے پر پولیس نے یہ کام کیا تھا اور نصار جٹ کا گہرا دوست تھا ساری معلومات ملنے کے بعد جس پر بلال چیمہ اور اس کے دوست تیش میں آگئے اور ڈی ایس پی کو گربان سے پکڑ کر تھپڑ دے مارا اسی دوران ڈی ایس پی آفیس میں شور شرابہ مچ گیا اور پولیس والوں نے بیچ بچاؤ کروایا دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ساری انفارمیشن صدرہ سعید بندیشاہ سے لی گئی ہے انفارمیشن کے مطابق بلال چیمہ اور اس کے دوستوں کی خلاف اقدام قتل کے مقدمات درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا تھا بلال چیمہ اور اس کے دوستوں کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کی دس کے قریب گاڑیاں بلال چیمہ کے ڈیرے پر گئی تھی پولیس کو اس بات کا قچھا تھا کہ بلال چیمہ کے ساتھیوں اور پولیس کے درمیان پولیس مقابلہ ہو سکتا ہے کیونکہ بلال چیمہ اور اس کے دوست ہر وقت باری اسلحہ کے ساتھ لیس ہوا کرتے تھے ان لوگوں کی گرفتاری کے بعد جب عبد الرحمن بندیشاہ کو سارے واقعہ کا علم ہوا تو عبد الرحمن بندیشاہ نے چودری علیاس جٹ اور چونٹیا کے گہرے دوست ہمجد گجر سے رابطہ کیا جو اس وقت سیکٹری پنجاب تائنات تھا عبد الرحمن بندیشاہ نے بلال چیمہ اور اس کے دوستوں کو اسی رات جیل سے نکلوا لیا تھا اس واقعہ کے بعد بلال چیمہ اور عبد الرحمن بندیشاہ نے ڈی ایس پی کو چاند سے مارنے کی تمکیاں دی جس پر ڈی ایس پی ایک مہینے کی چھٹی پر چلا گیا اس کے بعد بلال چیمہ نے ڈی ایس پی کی مخبری کروانا شروع کر دی تھی اور اس کی چھٹیوں کا ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بلال چیمہ نے ڈی ایس پی کے گھر کے اندر سے ڈی ایس پی خورم آگا کو تین پولیس اہلکاروں سمیت اغواہ کروا لیا تھا ان کے اغواہوں کی خبر لیک نہ ہو سکی کیونکہ پولیس ڈیپارٹمنٹ کو یہی پتہ تھا کہ ڈی ایس پی خورم آگا چھٹیوں پر گیا ہوا ہے بلال چیمہ کا ایک دوست چودری تیمور جو اس وقعہ میں بلال چیمہ کے ساتھ موجود تھا اس کے مطابق بلال چیمہ انہیں اغواہ کر کے سیال کوٹ اپنے دوست عجید ڈوگر کے ڈیرے پر لے گیا اور وہیں اس نے ڈی ایس پی خورم آگا کی کمیز اتروا کر اس سے پندرہ منٹ تک ڈانس کروایا اسی دوران ڈی ایس پی خورم آگا نے بلال چیمہ سے معذرت بھی کی لیکن بلال چیمہ نے غصے میں ڈی ایس پی کو تھپڑ مارے بلال چیمہ نے انہیں چار دن تک اپنے پاس رکھا اور عبد الرمان بندیشہ کو جب اس اغواہ کی خبر کسی اور بندے سے ہوئی تو وہ بلال چیمہ سے شدید نراز ہو گیا بلال چیمہ نے عبد الرمان بندیشہ کی کہنے پر ڈی ایس پی خورم آگا کو چھوڑ دیا تھا اس کے بعد بلال چیمہ پر اس نے کوئی اغواہ کا مقدمہ درز نہ کیا دوسری طرف نصار جٹ نے جب عبد الرمان بندیشہ پر دوسلہ حمرہ کرنے کے لیے اسی ڈی ایس پی خورم آگا سے رابطہ کیا تو خورم آگا نے صاف انکار کر دیا تھا نصار جٹ بھی اس انکار کے بعد خورم آگا کے خلاف ہو گیا تھا خورم آگا نے پریشر میں آ کر یہ بات عبد الرمان بندیشہ کو بتا دی بلال چیمہ نے ڈی ایس پی سے اپنے رویے پر عبد الرمان بندیشہ کے ڈیرے پر معذرت کی دوسری طرف نصار جٹ نے اسی رنجش میں ڈی ایس پی کا تبادلہ خانپور کروا دیا تھا بلال چیمہ عبد الرمان بندیشہ کے بھائیوں جیسا پیار کرتا تھا اسی وجہ سے وہ اپنا گھر چھوڑ کر رات کو عبد الرمان بندیشہ کے ساتھ اس کے ڈیرے میں سویا کرتا تھا دوسری طرف نصار جٹ نے ڈی ایس پی خورم آگا کا تبادلہ کروا کر نیا ڈی ایس پی بابر باجوہ کو فیصل آباد میں تائنات کروایا تھا دوسرا حملہ جب عبد الرمان بندیشہ پر ہوا اس وقت بھی بلال چیمہ عبد الرمان بندیشہ کے ساتھ موجود تھا لیکن حملہ آور نیا تھا جو نیا آنے والا ڈی ایس پی بابر چیمہ تھا دوسرے حملے میں بھی عبد الرمان بندیشہ خوش قسمتی سے محفوظ رہا لیکن اس حملے میں عبد الرمان بندیشہ کا ایک بندہ مارا گیا تھا اس وقت ہوا کے بعد بابر باجوہ دبائی فرار ہو گیا تھا اور بلال چیمہ نے بابر باجوہ کے باپ کو قتل کر دیا تھا بلال چیمہ اس دوسرے حملے کے بعد بہت زیادہ تیش میں آ گیا تھا اس نے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر نسار جٹ کے دیرے پر فائرنگ بھی کروای تھی جس میں جٹ گروپ کے دو لوگ گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گئے تھے نسار جٹ نے اسی فائرنگ کے خوف سے عبد الرمان بندیشہ سے راضی نامہ کیا اور حلف انکار تھا وہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہی چر رہا تھا کچھ عرصہ تو ٹھیک رہا آخری اور تیسرے حملے میں عبد الرمان بندیشہ کو نسار جٹ کے لوگوں نے قتل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی پلیننگ کی جس میں بلال چیمہ کے دوستوں کو بھی استعمال کیا گیا تیسرا اور آخری حملہ جو عبد الرمان بندیشہ پر ہوا اس میں مخالف جٹ گروپ عبد الرمان بندیشہ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا یہ حملہ عبد الرمان بندیشہ پر تب کیا جب وہ ایک شادی میں شرکت سے واپس آ رہا تھا بلال چیمہ بھی اسی وقت کاری میں موجود تھا لیکن حملہ آوروں نے جس طرف عبد الرمان بندیشہ بیٹھا تھا اسی طرف اندہ دند فائرنگ کی عبد الرمان بندیشہ کو آٹھ کے قریب گولیاں لگی اور عبد الرمان بندیشہ شدید زخمی ہو گیا اسی دوران بلال چیمہ نے موقع پر ہی حملہ آوروں کو قتل کر دیا یہ حملہ آوروں کی تعداد دو تھی بلال چیمہ نے حملہ آوروں کو قتل کرنے کے بعد گاڑی کا روک ہسپتال کی طرف موڑا اس وقت عبد الرمان بندیشہ کی سانسیں چر رہی تھی ہسپتال سے ایک کلومیٹر پیچھے ہی عبد الرمان بندیشہ جان کی بازی ہار گیا اور خالق حقیقی سے جاب ملا اس کی لاش کو لے کر بلال چیمہ ڈی ایچ کیو ہسپتال گیا جہاں اس نے جا کر عبد الرمان بندیشہ کے لوائیکین سے رابطہ کیا اس وقت ہسپتال میں ایک احرام جیسی صورتحال تھی عبد الرمان بندیشہ کی قتل کے بعد بلال چیمہ نے اس کے جنازے پر قسم کھائی تھی کہ میں اپنے یار کا بدلہ لوں گا ڈاٹر نصار جھٹ بھی علاقے سے غائب تھا اور اس کو اس بات کا ہنڈر پرسنٹ اندازہ تھا کہ بلال چیمہ اس پر ضرور حملہ کرے گا بلال چیمہ کے حملے سے پہلے ہی نصار جھٹ نے بلال چیمہ کو مروانے کے لیے بھی پلاننگ کرنا شروع کر دی تھی اس کام کے لیے بلال چیمہ کے ایک توس کو اس نے دس لاکھ روپے کی رقم دی یہ بلال چیمہ کا بہت گہرا دوست تھا کہا جاتا ہے کہ یہ بلال چیمہ کا مجھپن کا دوست تھا جس نے مخالف جھٹ گروپ سے پیسے لے کر بلال چیمہ کی مخبری دی جب نصار جھٹ گروپ نے اس کے دوست باجوہ کو مزید رشوت دی تو وہ بلال چیمہ کو قتل کرنے پر بھی راضی ہو گیا اسی طرح جب ایک رات بلال چیمہ اپنے دوست خرمی باجوہ کے ڈیر پر گیا پلیننگ کے مطابع خرمی باجوہ اور اس کے دیگر ساتھیوں نے بلال چیمہ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو توبہ ٹیسنگ کے علاقے میں پھینک دیا تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو سکے لیکن بعد میں یہ معلومات سامنے آئی تھی کہ بلال چیمہ کو قتل کرنے میں دسار جھٹ کا ساتھ بلال چیمہ کے بہت قریبی دوستوں نے دیا تھا دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو جرائیم کی دنیا سے دور رکھنا ہے تاکہ آپ لوگ جرائیم کے کاموں سے دور رہیں میری تمام مامواب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پروریش پر خوش توجہ دیں میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں